مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے درست دینداری ہی اقدار کا معیار ہے ہر طرح کی تعریف اللہ کے لئے جس نے اپنی قدرت سے کشتیوں اور افلاق کو روا دوا کیا آدم کو چونا اور فرشتوں سے ان کے لئے سجدہ کرایا میں اللہ سبحانہو کی تعریف کرتا ہوں وہ تعریف کے لائق ہے اپنے کرم سے اس نے اپنے بندوں سے تھوڑے کو قبول کیا اور اپنے فضل سے زیادہ نوازا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے علامہ کوئی حقیق معبود نہیں اس کا کوئی شریک نہیں وہ ہم مثل سے بلند نظیر سے منزہ ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار و نبی محمد اللہ کے بندے و رسول بشارت دینے والے درانے والے روشن چراغ ہیں اللہ درود اور برکت نازل کرے ان پر اور ان کے آل پر جو تاریکی میں چودہوی کے چاند ہیں اور ان کے اصحاب منا رہے ہدایت پر اور تابعین پر اور ان کی اچھے سے پیروی کرنے والے پر اور ان کے راستے پر چلنے والے ان کی اقتداء کر کے ہدایت یاب ہونے والے پر اور بے شمار و لا محدود اور بے انتہا سلامتی نازل کرے اما بعد اے لوگوں میں تم کو اور خود کو اللہ کے تقوی کی نصیحت کرتا ہوں اللہ حسینے رو اللہ تم پر رحم کرے اور برابر استغفار کرتے رہو ذہنی راحت انشراح صدر نفس کا سکون دل کا اتمنان اور اچھے متاع کا قصد جسے ہو وہ استغفار کو لازم پکڑے تنزیل عزیز میں ہے اور یہ کی اپنے پروردگار سے بخشش مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو تو وہ تم کو ایک وقت مقررات تک متاع نیک سے بہرہ مند کرے گا اور ہر زیادہ عمل کرنے والوں کو زیادہ ثواب دے گا جسے قوت اور صحت و عافیت چاہیے وہ استغفار کرتا رہے تم اپنے پالنے والے سے اپنی تقصیروں کی معافی طلب کرو اور اس کی جناب میں توبہ کرو تاکہ وہ برسنے والے بادل تم پر بھیج دے اور تمہاری طاقت پر اور طاقت و قوت بڑھا دے مسائف سے حفاظت اور حوادث سلامتی کے خواہہ کو ہمیشہ استغفار کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ احسانہ کرے گا کہ ان میں آپ کے ہوتے ہوئے ان کو عذاب دے اور اللہ ان کو عذاب نہ دے گا اس حالت میں کہ وہ استغفار بھی کرتے ہوں اے مسلمانوں تہذیبوں کا قیام اور ان کا عروچ ان کا سقوط و زوال سب کا انحصار اس پر ہے کہ ان میں اقدار و مبادی کیا ہیں اور زندگی کے تئین ان کا نقطہ نظر کیا ہے اسی طرح ان کی بقا اور قوت کا انحصار اس پر ہے کہ انسان کے سلوک کو مضبط کرنے اور اس کی تربیت میں ان کے معیار کیا ہے کوئی بھی امت اپنے کارراموں اور آداب کی چیزوں میں سے کسی پر اس قدر حریص نہیں ہوتی جس قدر وہ اپنی ان تہذیبی اقدار پر ہوتی ہے جو ان کی زندگی اس کے جوہری معاملات کی تشکیل کرتے ہیں اور اس کو سر بلند کرتے ہیں مسلمانوں اخلاق امتوں کی تعمیر کی بنیاد ہے اس کی مضبوطی ہلاکت و بربادی سے حفاظت و سلامتی کا زامن ہے بلکہ انفرادی و اجتماعی زندگی اللہ کے حکم سے بغیر بلند اقدار و اعلی اخلاق کے ممکن نہیں اور جو ستھری سرزمین ہوتی ہے اس کی پیداوار تو اللہ کے حکم سے خوب نکلتی ہے اور جو خراب ہے اس کی پیداوار بہت کم نکلتی ہے اسی طرح ہم دلائل کو طرح طرح سے بیان کرتے ہیں کہا گیا ہے کہ دل کی ہر صفت اعضاء پر اپنا اثر دکھاتی ہے اور جب بھی اخلاق عمدہ ہوگا تو اس کا نتیجہ درست طرز عمل کی صورت میں نکلے گا اور انسان کے افعال کی درستگی اس کے اخلاق کی درستگی پر منحصر ہے اور جو بھی معاشرہ مکارم اخلاق کے بندھنوں سے نہیں جڑے گا وہ امن ہمانگی اور اتحاد کی نعمت سے بہرہ ور نہیں ہوگا بلکہ اس میں درار باہمی کشفرگش ظاہر ہوگی پھر نیز تو نابود ہو جائے گا اے مسلمانوں تہذیب کو اس کے مادی اثرات سے اور مادی آسائش سے نہیں بلکہ انسان کی حفاظت اور اس کی عزت کے تحفظ میں وہ کتنا کارگر ہے اس سے نہ پا جائے گا مادی چیزیں اجادات دریافتیں یہ سب بشریت کی سلامتی اور امن و اتمنان کو عام کرنے کے لیے کافی نہیں ہیں مسلمانوں اخلاقی قواعد دینی اصول اور ایمانی مقاسد سے وابستہ ہیں اور شرعی تعلیم سے بھی جدا نہیں شاطبی رحمہ اللہ نے کہا شریعت نام ہے مکاری میں اخلاق سے آرستہ ہونے احکام کو منظم کرنے اخلاق کو سوارنے کا پھر فرمایا یہی وہ چیز ہے جو برے حال اور نظام کی خرابی سے بچاتی ہے مسلمانوں اخلاق کا لب لباب دینداری ہے جو اخلاق میں تم سے برتر ہے وہ دین میں بھی تم سے برتر ہے بس اخلاق کے بغیر کوئی دین نہیں اور دین کے بغیر کوئی اخلاق نہیں صحیح اخلاق اور درست اقدار اشخاص حالات زمانے اور جگہوں کے بدلنے سے نہیں بدلتے اس لیے دشمن اور دوست دور و نزدیک قوی و ضعیف غالب و شکست خوردہ نیک اور بد سب کے ساتھ یہ ہوتے ہیں قرآن عزیز میں ہے اور لوگوں سے اچھی بات کہو اور صحیح حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ ترمیزی نے اسے بسند صحیح ابو ذر اور معاذ ابن جبر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے اور بڑی تباہی یہ ہے کہ اخلاق مفادات کے تابع ہوں یہ جھوٹ اور انحراف ہے اس صورتحال میں یہ مفادات کی سیاست ہوگی اصولوں کے نہیں اور اس صورتحال میں یہ مفادات کی سیاست ہوگی اصولوں کی نہیں بھائیو اس لیے آج انسانیت بہت سے ممالک میں خوف و استراب کا شکار ہے اور جو کچھ موسمیاتی تبدیلیوں جنگلات کی آگ کچھ دریاؤں میں خشکی اور معیارات میں امتیازی سلوک قوموں کا مختلف نقے نظر عالمی بحرانوں کا سامنا قتل و غارت گری گھروں سے بے دخلی اور وطنوں سے جلاوطنی جو کچھ ہو رہا ہے اس کا سبب اخلاق و اقدار سے بے روخی دین حق کے نقوش پر دست درازی خود غرضی اور انانیت کا غلبہ شہوتوں میں غرق ہو جانا خاندانی بکھراؤ اور جنسی انار کی ہے قرآن عزیز میں اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا خشکی اور تری میں لوگوں کے اعمال کے سبب فساد پھیل گیا ہے تاکہ اللہ ان کو ان کے بعض اعمال کا مزا چکھائے عجب نہیں کیوں اس سے باز آ جائیں الحاد انفرادی آزادی میں انحراف ذہنی اور فکری آوارگی اور خاندان اور اس کے نظام کے خلاف بغاوت ظاہر ہوئی یہاں تک کی وہ اللہ کی پناہ ہم جنس پرستی تک پہنچ گئے یہ غیر فطری کام اور بے حیائی ہے جسے جہان والوں میں سے پہلے کسی نے نہیں کیا ان لوگوں کو اپنی بستی سے نکال دو یہ لوگ بڑے پاک ساب بنتے ہیں اے احباب وہ خسارے میں ہیں حالہ کی وہ سلامتی کے حصول جنگوں کے خاتمے انصاف اور مساوات عام کرنے امن کو بڑھانے اور انسانی حقوق احترام کے وعدوں پر زندگی گزار رہے ہیں اور اس زعم میں ہے کہ مادی ترقی روحانی خلا کو پر کرنے صحیح اقدار درست اخلاق کو پھیلانے کا زامن ہے وہ جسمانی شہوتوں مادی خواہشات کے دلل میں غرق ہیں اور اخلاقی زوابس سے آزاد جب اقدار کمزور ہوتے ہیں تو انسان فساد کے آلات گمراہی کے ذرائے اور ہر وہ چیز ایجاد کرتا ہے جو تباہی اور بربادی کی طرف لے جائے زبردست سائنسی ترقی کی صورت میں اللہ نے جو انعام کیا اور انسانیت کے لیے سائنس کے مدانوں میں جیسے صنع طب تعلیم ثقافت مواصلات چکنالوجی فضائع علوم وغیرہ میں جو کامیابیہ حاصل ہوئی ہیں وہ ناقابل تردید عمر ہے وہ اس لائق ہے کہ ان کا شکر ادا کیا جائے اور ان میں اللہ کے حق کو پہچانا جائے لیکن اصل مصیبت اخلاق و اقدار کو نظر انداز کرنے اپنی ذات روح قلب اور عمل صالح کا صحیح خیال نہ رکھنے میں ہے اے مسلمانوں وہ اقدار ہی ہے جو تہذیب کو ثقافت سے اور علم کو رویہ سے جوڑتے ہیں لہذا تہذیبی اقدار ہی روحوں ہیں اور ایسی روشنی ہیں جو لوگوں کو حقیقی زندگی فراہم کرتی ہیں اے مسلمانوں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پر غور کرو کی وہی زندگی ہے اللہ نے فرمایا مؤمنو اللہ اور اس کے رسول کا حکم قبول کرو جبکہ رسول تمہیں ایسے کام کے لئے بلاتے ہیں جو تم کو زندگی بخشتا ہے بلکہ وہی روح ہے اللہ نے فرمایا اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے روح کو اتارا آپ اس سے پہلے یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ کتاب اور ایمان کیا چیز ہے لیکن ہم نے اسے نور بنایا اس کے ذریعے اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہدایت دیتے ہیں جس کے ذریعے اللہ تعالی انہیں جو رضا رب کے در پہ ہوں سلامتی کی راہیں بتلاتا ہے احباب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اقدار کا مقام ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہ کے الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے جبکہ وہ پہلی وحی کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف بیان کر رہی ہیں ایسا ہرگز نہیں ہوگا اللہ کی قسم اللہ تعالی آپ کو کبھی رسوہ نہ کرے گا آپ صلح رحمی کرتے ہیں اور حق کے راستے میں پیش آنے والی مصیبتوں پر مدد کرتے ہیں پھر جب وحی کا سی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف میں ام المؤمنین عائش رضی اللہ عنہ فرماتی ہے آپ کا اخلاق قرآن تھا بھائیو لوگوں کی اصلاح کا بلکہ انسانیت کی اصلاح کا کوئی راستہ نہیں سوائے اس کے کہ دین کی تعلیمات اس کے اخلاقی منحج پر عمل کیا جائے اور لوگ اس کے فضائل و ہدایات کو اپنائے اپنی تعلیمات و اقدار کے ساتھ دین حق نے امت کو بنایا اور اس کے لئے ایسی تہذیب بنائی جو دوسروں کو نصیب نہ ہو سکی اور نہ انسانی اقدار جیسے انصاف رحم مساوات رواداری اعتدال اور بقائے باہم بے شمار عظیم اقدار کے ساتھ کوئی قوم پندرہ صدیوں تک اس کی طرح نہ جم سکی اسلام کی تہذیب اس میں موجود اعتقاد اخلاق تشریع اور طرز عمل سے عبارت ہے دین شعائر اور ارد کی ادائیگی اخلاق اور اس کے ثمرات میں فرق نہیں کرتا اللہ نے فرمایا یقینا نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لیجیے جیس کے ذریعے آپ ان کو پاک و صاف کر سکیں جو شخص ان میں حج لازم کر لے وہ اپنی بیوی سے ملاب کرنے گناہ کرنے اور لڑائی جھگڑے کرنے سے بچتا رہے بتاؤ تو علم والے اور بے علم کیا برابر ہو سکتے ہیں اندھا اور بینہ برابر نہیں نہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور بھلے کام کی بدکاروں کے برابر ہیں مسلمانوں اور اگر آپ ہمارے مذہب میں اخلاقیات کے مقام کی مزید وضاحت چاہتے ہیں تو سخترین اور تاریخ ترین حالات میں اسلام کے اقدار کو دیکھیں اور غور کریں کہ حالت جنگ اور معرکہ آرائی اور لڑائی کے شدت کے وقت مسلمانوں کا قائد اپنے فوض سے کہہ رہا ہے خیانت نہ کرنا غداری نہ کرنا مصلہ نہ کرنا کسی پچے بوڑھے آدمی عورت کو قتل نہ کرنا کسی خجور کے درخت کو نہ کٹنا اسے نہیں جلانا کسی پھلدار درخت کو نہ کٹنا اور کھانے کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے بکری گائے اور اونٹ کو زبح نہ کرنا اور تم ایک ایسی قوم کے پاس سے گزروگے جنہوں نے اپنے آپ کو عبادت خانوں میں محدود کر لیا ہے تو انہیں اور جس چیز کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو علک کیا چھوڑ دو اسلام میں جنگ امن اور سلامتی کو عام کرنے کے لیے ہے اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور اگر وہ صلح کی طرف جھگیں تو تم بھی صلح کی طرف جھگ جا اللہ پر بھروسہ رکھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلف الفضول کی تعریف کرتے ہوئے کہا مجھے پسند نہیں کہ اس کی عوض مجھے سرخ اونٹ دیے جائے اگر اس طرح کی دعوت اسلام میں مجھے ملتی تو میں قبول کر لیتا کیونکہ یہ ایک مثبت معاہدہ ہے ایک ایسا معاہدہ جو امن کے اقدار کو تقویت دیتا ہے مدینہ منورہ کی دستاویز میں اس واضح منحج کا بیان ہے اور ان عظیم اقدار کی استحکام کی وضاحت ہے اس دستاویز میں مدینہ کے معاشرے کے تمام عناصر کو ان لوگوں کے خلاف متحد کر دیا جو اس کی یعنی ریاست کے لوگوں کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے یہ عظیم اقدار اور اگر دنیا اسے اپنا لے اس بات کا زامن ہے کہ وہ تفاہم کے ارادے سے یقصہ گفت و شنید رواداری بقائے باہم عدل اور بھلائی کے راستے کو اپنائیں اور بنائیں اللہ نے فرمایا آپ فرما دیجئے کہ بلیقین میری نماز میری ساری عبادت میرا جینا میرا برنا یہ سب اللہ کے لیے خالص ہے جو سارے جہان کا مالک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور مجھ کو اسی کا حکم ہوا ہے اور میں ماننے والوں میں سب سے پہلا ہوں اللہ مجھے اور آپ کو اپنی کتاب کی ہدایت سے بھرامند کرے اور مجھے اور آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے سے فائدہ پہنچائے آپ مغفرت طلب کرے اللہ مغفرت کرنے والا بخشنے والا مہربان ہے ہر طریقی تعریف اللہ کے لیے اس نے اپنی توحید پر دلیلیں قائم کی اور مخلوق کے لیے اپنی حکمت کے عجائب ظاہر کیے میں اللہ سبحانہو کی اس کی بھرپور نعمتوں پر تعریف کرتا ہوں اور اس کی توفیق و ہدایت پر شکر بجالاتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے علامہ کوئی معبود حقیقی نہیں اس کی ربوبیت علوہیت میں اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندے اور تمام مخلوقات کی طرف بھیجے گئے رسول ہیں اللہ ان پر درود و سلام نازل فرمائے کہ آپ نے جنت کی بشارت دی اس کے عذاب سے ڈرائیا اور ان کے آل و اصحاب اور رشتداروں پر اور تابعین اور ان کے اچھے سے پیروی کرنے والوں پر اور جو ان کے نحج اور ملت پر چلے ان پر پیارے بھائیو اسلام کے اقدار اور اس کی تہذیب کی بنیاد دین توحید خالص اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے جہاد کرنے اور عقیدہ پر فخر کرنے پر ہے اور اس وضاحت کے ساتھ یہ بلندی انصاف رحمت اور انسانیت کے اعتبار سے سب سے عظیم ہے جسے تاریخ نے جانا اسلام کی تہذیب کا رجحان انسانی ہے اور اس کا رخ عالمی ہے اللہ نے فرمایا اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد و عورت سے پیدا کیا اور تمہیں کمبور قبیلوں میں باٹھ دیا تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو اے مسلمانوں تہذیب کے اقدار اور اسلام کے اخلاق کو مسلمان نبوت کے زمانے سے لے کر خلفائے راشدین کے زمانے پھر اس کے بعد کے اسلامی حکومتوں کے زمانے پوری اسلامی تاریخ میں بلکہ استعمار کے زمانے میں بھی اور آج بھی جیتے آ رہے ہیں یہ مستقل اقدار ہیں اور مسلمانوں میں اسلامی اخلاق راسق ہیں زمانے کے اثرات اور سیاسی انقلابات اور معاشرت و معیشت کی تبدیلیوں سے متأثر نہیں ہوتے برخلاف دوسری تہذیبوں کے جس میں مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ وہ غالباً فقر غینا سلامتی و خوشحالی کے اعتبار سے لوگوں اور زمانے کے احوال سے منسلک ہوتی ہیں تو جب حالت میں بدلاؤ آتا ہے تو پیمانے الٹ جاتے ہیں معیار میں خلل پڑ جاتا ہے ان کا مضبوط کمزور کو کھا جاتا ہے مالدار غری پر چڑھ جاتا ہے ظالم ان کے حقوق کو حرب کر جاتا ہے بلکہ مسلمانوں نے اپنی فتوحات اور تحذیبی مظاہر میں ان ملکوں کو تباہ نہیں کیا جہاں وہ گئے اور نہ کسی آبادی کو برباد کیا جنہوں نے ان سے قتال نہیں کیا اور نہ ان پر ہتیار اٹھائے انہیں نہ قتل کیا نہ ان سے لڑائی کی جہاں تک دوسروں کی تحذیبوں کا مسئلہ ہے وہ جن ملکوں میں داخل ہوئے انہیں تباہ ہو برباد کر دیا وہاں رہنے والوں کو بے گھر کیا آبادیوں کو تحس نحس کیا عزتداروں کو ظلیل کر کے رکھ دیا اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اسلام کے اقدار اس کی تحذیب اور اخلاق عقیدہ وہ شریعت کے احکام اور اسلام کے اخلاقی معیار سے منسلک ہیں اے لوگو اللہ سے ڈرو اس آیت کے سسلے میں غور کرو کہ آپ کا رب ایسا نہیں کی کسی بستی کو ظلم سے ہلاک کر دے اور وہاں کے لوگ نکوکار ہوں بعض مفسرین نے کہا یعنی وہ صرف کفر کی وجہ سے ہلاک کی جانے والے نہیں تھے یہاں تک کی کفر کے ساتھ بگاڑ بھی آ گیا تو شعیب علیہ السلام کی قوم کو ناپتول کی وجہ سے ہلاک کیا گیا اور قوم لوت بدکاری کی وجہ سے ہلاک کی گئی اہل علم کہتے ہیں اس بات پر دلیل ہے کہ دنیا میں نیست و نابود کیے جانے کے عذاب سے شرک مقابلے میں نافرمانیاں زیادہ قریب ہیں ہر چند کی آخرت میں شرک عذاب زیادہ بڑا ہوگا یہ سب باتیں رہیں اور درود و سلام بھیجو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے اس کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم ان پر درود و سلام بھیجو اے اللہ درود و سلام اور برکت نازل کر تیرے بندے اور رسول نبی مصطفیٰ نبی مجتبہ پر ان کے نیک او پاکباز آل پر اور ان کی بیویوں مومنوں کی ماں پر اے اللہ تو خلافہ راشدین ابو بکر تو اپنے عفو کرم اور سخاوت کے ذریعے ان کے ساتھ ہم لوگوں سے بھی راضی ہو جا اے اکرم الاکرمین اور تو اپنے عفو کرم اور سخاوت کے ذریعے ان کے ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جا اے اکرم الاکرمین اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما شرک اور مشرکوں کو شکست دے ظالم و ملحدین اور تمام دین و ملت کے دشمنوں کو رسوا کر اے اللہ ہمارے ملکوں میں امن و امان عطا فرما ہمارے امام اور حکمرانوں کی اصلاح فرما ہمیں ان لوگوں کے ماتحت بن کر کے رکھ جو تُس سے ڈرتے ہیں اور تیرا تقوی اختیار کرتے ہیں اور تیری رزا چاہتے ہیں رب العالمین اے اللہ ہمارے امام اور حکمران کو توفیق دے تو ان کو اپنی اداعت کے ذریعے مضبوط کر ان کے ذریعے اپنے کلمہ کو بلند کر انہیں اسلام اور مسلمانوں کی مدد کرنے والا بنا اور ان کے ولی اعہد اور ان کے بھائیوں مددگاروں کو اس چیز کی توفیق دے جسے تُو پسند کرتا ہے اے اللہ ملت اسلامیہ کے لئے ہدایت کا ایسا حکم صادر فرما جس میں تیری اداعت کرنے والوں کو عزت ملے تیری نفرمانی کرنے والے ہدایت پائیں جہاں بلائی کا حکم دیا جائے وہ برائی سے روکا جائے بے شک تُو ہر چیز پر قادر ہے اے اللہ مجد اقصہ کو غصب و قبضہ کرنے والوں سے آزاد فرما اس کی شان و مقام کو بلند فرما اس کی بنیاد کو مضبوط فرما اس کے گوشوں کو قائم رکھو اے دعاؤں کے سننے والے اے اللہ ہماری فوج کی مدد فرما جو ہمارے ملک کے بادر پر تعینات ہیں ان کی رائے کو درست فرما ان کے نشانوں کو درست رکھ ان کے کمر کو کس دے ان کے عزائم کو مضبوط کر ان کے قدموں کو ثابت قدم رکھ ان کے دلوں کو جوڑ دے ان کے دشمنوں پر انہیں مدد عطا فرما اے اللہ تو اپنی طرف سے ان کی حمایت اور مدد فرما اے اللہ ان کے شہیدوں پر رحم فرما ان کی زخمیوں کو شفا دے ان کو اپنے گھر والوں اور بچوں میں حفاظت سے پہنچا دے بشک تو دعاؤں کو سننے والا اے اللہ سیریا اور ترکی کے ہمارے بھائیوں سے مصیبتوں اور قربتوں کو دور کر دے ان کے مردوں پر رحم فرما انہیں شہادت کا درجہ دے کیونکہ وہ دب کر مرے ہیں ان کے مریضوں کو شفا دے اللہ ان کی کمزوری پر رحم فرما وہ مساکین ہیں ان پر رحم فرما اے اللہ جو مساکین پر رحم کرنے والا ہے اپنی طرف سے ان کے لئے مددگار متعین فرما دے اے اللہ ان کی ہر طرح سے مدد فرما دے انہیں کپڑا عطا فرما دے اے اللہ انہیں کھانا عطا فرما دے اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں اے اللہ تُو بے نیاز ہے ہم فقیر ہیں ہم پر بارش فرما اے اللہ ہم پر بارش فرما ہمیں نہ امید نہ کر اے اللہ بارش نازل کر اے اللہ ہم تس سے مغفر طلب کرتے تو بخشنے والا ہے تو ہم پر موصلہ دھار بارش ورسا اے اور جو کچھ نازل کر اسے تیری اطاعت میں ہمارے لئے قوت بنا دے اے اللہ تو بہت زیادہ بخشنے والا مہربان ہے اے اللہ رب العزت والجلال پودوں کو اگا دے تھنوں کو بھر دے اپنی اور آسمان سے برکات نازل فرما اے اللہ ہم تیری مخلوق ہیں تو ہماری گناہوں کی وجہ سے ہمیں اپنے فضل سے محروم نہ کر ہمارے رب ہم نے تجھ پر توقل کیا ہمیں ظالم قوم کے ساتھ نہ اٹھا اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمارے عیوب کی صدر پوشی فرما ہمارے مصیبتوں کو دور کر ہمیں اس جو آزمائش میں ان کو عافیت اعتاہ فرما اللہ ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں بھلائی دے سبحانہ ربکا رب العزت عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمين